اسلام علیکم میں پچھلے تقریباً ڈیٹ سوال سے جب آپ نے سب سے پہلے چینل بنایا تھا تو سب سے پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو مجھے یہ چینل ملا بھی آپ نے اس وقت ایک دو ہی ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو مجھے بڑا انٹریسٹڈ لگا کیونکہ میں شروع سے تقریباً کہہ لیں کہ جب دو ہزار اٹھرہ میں آیا تھا نا مدینہ شریف میں تو تب بھی دروش ہی کی وجہ سے آیا تھا تب میں دروش شریف کا وظیفہ کر رہا تھا اپنی بیماری کے لیے تو بیماری تو بھول گئی مجھے دروش شریف پڑھتے پڑھتے اور یقین کرنے کہ مدینہ شریف میں مجھے سرکار کی حاضری نصیب ہوئی اس کے بعد میں یہاں پہ دعا مانگے گیا کہ یا رسول اللہ مجھے دوبارہ بلانا ہے جس طرح اپنے ساتھیوں کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے دوبارہ بلانا ہے اور اپنے ساتھ رکھنا ہے انتظار کر رہا تھا اور اب انشاءاللہ موقع ملے آگر نا تو اب میں مدینہ شریف میں پہنچا ہوں اور انشاءاللہ آج میری ابھی حاضر ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جو ہے نا آپ سب کے لیے دعائیں مانگ کر ویڈیو بے جوں اور سمجھ لیں کہ میں یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے کبھی کسی کا موبائل پکڑ کے کبھی کسی کا کام پہ ہوتا تھا لیکن وہاں پہ بھی کبھی کسی کا موبائل پکڑ کے نا تو میں آپ کے چینل کو سنتا رہتا تھا ویڈیوز آپ کی ہر نئی ویڈیو سنتا رہتا تھا اور نیچے کومنٹ بھی کرتا تھا تو بات میری پہلے بھی جو ہے نا ہوتی رہی ہے اسی کومنٹ سیکشن میں تو اب انشاءاللہ مدینہ میں آنے کا موقع ملے تو سب سے پہلے حیال یہی آیا کہ یار وہ اس گروپ میں ہم بتا دیں کہ ہم مدینہ شریف میں ہیں اور آپ نے کہا ہے اور مجھے حد بڑی جو ہے نا چاہا تھی میں جو ہے نا یہ بیج سکوں کوئی نہ کوئی ویڈیو اس لیے نہیں کہ یوٹیوب پہ جائے یہاں میری پروموشنوں نہیں بلکہ اس کافلے کے لیے کیونکہ یہ دراصل میرا ہی مشین ہے جس کو آپ سر انجام دے رہی ہیں تو نبی باپ نے آپ کو چونے اس چیز کے لیے تو میں بڑا خوش ہوں کہ دراصل آپ کام کر رہی ہیں لیکن اپنا بھی یہی کام ہے یہ بات شروع ہوتی ہے تب سے جب جو ہے نا سمجھ لیں کہ پہلے عبادت کا شوق نہیں تھا میں رکھتا پہلے تو نماز سے کہانی شروع ہی پھر آتے ہیں درود پہ نماز اس طرح کہہ لے کہ میں نے ایک بچے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا رمضان میں وہ بہت زیادہ نفل عبادت کرتا تھا تو میں نے کہا کہ ہم تو جوان ہمیں شرعہ مانی جائیے پھر اتنا زوک و شوک ہوا کہ عبادت میں ہم بہت آگے چلے گئے پھر ایک دن نا گیارویں شریف کا حتم سننے بیٹھے ہوئے ادھر بزرگوں نے بیان سنایا کہ ایک بزرگ تھے وہ نا روز اتنا درود پڑھتے تھے اتنا درود پڑھتے تھے کہ اگر ان سے فیملی کے میمبرز بھی ملنے آتے تھے تو وہ ڈسٹرب ہوتے تھے تو ان کے نا گاروالوں نے انہیں ایک الگ کمرہ دے دیا کہ آپ یہاں پر اگر درود پڑھیں تو اتنا درود پڑھتے تھے کہ جوانا ایک رات جب وہ سوئے ہوئے تو کمرے میں اتنا نور آیا کہ انہوں نے کہا شاید بدا نہیں لائٹان رہ گئی ہے جب اٹھے تو وہ نور غائب ہو گیا پھر سوئے تو پھر اتنا نور آیا اور جب سامنے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی پاک نے فرمایا کہ لاؤ وہ مو جس سے تو مجھ پر کسرہ سے درود پڑھتے اسے نہ چومو تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شرم آ گیا اور میں نے اپنا مو آگے کرنے کے بجائے اپنا گال آگے کیا اور نبی پاک نے میری گال پہ بوسا دیا اور دس دن تک وہ جگہ گرم رہی اور وضو بھی کرتا تھا لیکن وہاں سے خوشبو اور جو گرمی ہے نا وہ نہیں تھی جاتی تو یقین کرنے پھر تب سے پکڑ لیا کہ اب پڑھنا تو درود ہی پڑھنا کیونکہ یہ عبادت سے بھی زیادہ مزیدار کام ہے باز پھر چھات پر بیٹھ کے درود پڑھنا شروع ہو گئے اسی درود کی وجہ سے دو ہزار اٹھارہ میں بھی موقع مل گیا مدینہ شریف آنے کا اور اسی درود کو جاری رکھنے کی وجہ سے نا آج پھر دو ہزار بائیس میں تو تب شروع میں نے کیا تھا اللہمہ صلی اللہ محمد والا علی محمد سے اور اس کے بعد میں سمجھ لے کے ساڑے درود مکسی پڑھتا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے درود ابراہیمی اور سلام سمجھ لے کے بدلتے گئے ہیں جس جس طرح نا تو سب سے زیادہ وہ درود ابراہیمی اور جو نماز والا سلام ہے وہ اور اللہمہ صلی اللہ محمد والا علی محمد اور اب سمجھ لے کے درود پڑھتے 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 نا اب ہم روحانیت کو بھی ٹاچ کار گیا ساملے کے اب ولیوں کی باتوں کو سنا کرتے ہیں اور روحانیت میں انٹر ہو گیا درود کی نسبت سے اب نبی پاک نے ہمارا روح جوانا روحانیت کی طرف کار دیا لیکن ساب سے آگیا بی بی درود یہ ہے جیو یہ ہو سلے اللہ نبی اے نام سلے اللہ محمد سلے اللہ شفیئے نام سلے اللہ محمد سلے اللہ محمد سلے اللہ سلے اللہ محمد سلام علیکہ یا سیدی یا نبی علمی اللہ والا علیکہ وصحابی یا سیدی یا نور اللہ یا رسول اللہ سب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کر دیا یا رسول اللہ اسلام علیکہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں اپنا خاص کرم عطا کیجئے اور جتنے بھی اس گروپ کو لے کر چل رہے ہیں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ ان پر اپنی حسوسی نظر کیجئے اور ان کے باطن پر نظر ڈالیے اور پانچ پچاس کروڑ دروشریف پڑھا گیا اے کافلہ درود پاک کی طرف سے یا رسول اللہ اس سب کو قبول کیجئے اور اس طرح ہمیں سینکڑو درود پڑھنے کی تفیق دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی جتنے بھی جو جو حاجت ہے ان سب کی وہ حاجت پوری کیجئے یا رسول اللہ بیمار حاجت من جو جس جس کی جو عرضی ہے اس کافلے کے ساتھ جو جس لنک سے اٹیچ ہے یا رسول اللہ ان سب کی وہ حاجت پوری کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علینا والا عباد اللہ صالحین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب غلاموں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ قبول فرمائیے جس نے بھی سلام اور دعا کے لئے کہا ہے یا رسول اللہ ان سب کی سلام اور دعا اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے یا رسول اللہ سب کی حاجتیں پوری کیجئے میرے بہن بائی رشتہ دار جتنے بھی عزیزوں غارب دوست وغیرہ یا رسول اللہ ان سب کی بارگاہ میں ان سب کا سلام اور دعا پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ قبول کیجئے یا رسول اللہ ان سب کی حاجت گھر بیٹھے پوری کیجئے آمین جاروزانہ رہی ہے مسجد نبی شریف لیکن اب وہاں پر اتنی سختی ہو گئی ہے کہ وہ ناگمبت کے سامنے کھڑا ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی بیٹھنے دیتے ہیں اور اندر تو دس دنوں میں صرف ایک دن جانا ہے جو ویڈیو میں آپ کو بیج چکا ہوں جالیوں میں اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ دس دنوں میں صرف ایک حاضری ہے اور جب میں حاضری دیکھ رہا ہوں تو یقین کریں ایک لڑکا انہوں نے پکڑ کے باہر نکال دیا ہے تو جب وہ لڑکا باہر نکلے تو اس لڑکے میں دوبارہ جوانا میرا نام انہوں نے لکھ دیا ہے تو انہوں نے یقین کریں کہ یہ شاید سرکار چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ میرے پاس حاضری دے تو رات کو میں گیا ہوں اور ہوں وہاں پر جوانا تڑپیاں جا کر جالیوں کے سامنے گمبت کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہوں نے دیتے اب بہت سختی ہو گئی ہے وہاں پر لیکن جسے سرکار چاہیں وہ دوبارہ بھی بھلوالیں تو یہ معاملہ وہاں پر نکال میری جو ہے نا مکہ واپسی ہو جانی ہے تو آج میں نا زہر اور اسرپار کے سرکار کے روز ہیں مباری کے سامنے بہت دیر بیٹھا ہوں بہت دیر اور میں نے سرکار سے بار بار یہ ہلت جا گیا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے واپس نہ جانا پڑے باکہ یہ سرکار کی مرضی اور ان کی رضا ہے کیونکہ ہم ضد تو لگا نہیں سکتے تو باقی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہیں اگر چلے بھی گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ دل روح سارا تو سمان گیا تم نہیں چلتے رضا تو بس یہ ہے کہ ہمارا سارا کچھ ہی دڑھی اگر جائے گا تو جسامی پھر واپس جائے گا ماشاءاللہ آپ ضرورد کی ایڈمین کچھ ایسی دعا کرنے کچھ ایسی دعا کرنے سرکار سے کہ بس جوانا وہ کچھ نہ کچھ مجھے تسلیدیں کہ جوانا میں بہت جوانا مدینہ شریف چھوڑنے کو دل نکارا یہاں پر نا سب کو داس دنوں میں صرف ایک بار زیارت ہوتی ہے سنہری جالیوں کی اور ریاض الجنات اور یقین کر لیں کہ صبح میرا پھر موقع بن گیا صبح میں پھر جار ہوں سات بجے جوانا تو بس یہ سرکار کی کرم نمازی ہیں کہ سب کو ایک ایک بار اور مجھے تیسری دفع موقع مل رہا ہے لیکن پھر بھی جوانا مدینہ چھوڑ کر جانے کو دل نہیں ہے اسلام علیکم میرے ساتھ ساتھ آپ ہانا کابا پہ پہلی نظر درائیں یہ ہانا کابا پہ پہلی نظر دل میں دعائیں کٹھی کر لیں جو جو مانگ لیا ہانا کابا کی طرف نظر اٹھانے لگوں میرے ساتھ ساتھ آپ ہی پہلی دعا مانگیں چلیں ریڈی ہیں چلیں دل میں وش کر لیں پہلی نظر پڑھتے ہی جو مانگ لیا مانگ لیا ٹھیک ہے اللہم سلی علی محمد و علی محمد ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ والعلی کا وصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی نبی علمی اللہ والعلی کا وصحابی کا یا سیدی نور اللہ اللہم صلی علیہ وآلہ 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 عل گھر یہاں سے شروع اور سختی اب اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری بھی ہو کیونکہ یہاں پر صرف ایک دفعہ نیچے آنے دیتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا ولا عباد اللہ صالحین اللہم صلی علی محمد والا علی محمد اوڑے حجر اس وقت کو ہم نے بھی دور سے چومنا ہے لو جی پہلا چکر شروع دیکھوں گا اللہم اللہم ان اللہ وملائکہ تہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمان صلو علیہ وسلم تسلیمہ بے شک اللہ دروشری پڑا تو ہم بھی دروشری پھر جاری رکھیں گے اللہ وملائے یا ای ایس یا ایس cachانی اسلام علیکم کہہ لیں کہ جو آپ نے درو شریف بھیجا تھا اس کی نسبت سے اور کچھ سے ہمارے کہہ لیں کہ ترم کی نشبت سے نا انشاءاللہ کرم ہوئے تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ نبی پاک مجھے کیوں میں حج سے دور گا رہے ہیں میں مکہ شریف آگیا اور اب دوبارہ پروگرام بان گیا انشاءاللہ مدینے جانے گا تو کال رات کو نو بجے نکل جانا ہے اور صبح فجر کی نماز جا کر مدینہ شریف میں بڑھنی ہے اور آساملہ کے ادھر جمعہ پڑھا ہے ہانا کعبہ میں تو یقین کریں کہ بہت روئے ہیں بہت روئے ہیں صرف مدینے کی یاد آری تھی اور میں لوگوں کو بھی کہا رہوں کہ یار میرا مکہ اگر دل نہیں لگا کال انشاءاللہ چلے جانا اگر اللہ نے چاہا تو دعا یہ کرنا کہ سرکار جانا اپنے قدموں میں جگہ دیں انشاءاللہ اور یقین کریں کہ واقعی مدینہ صرف دربار نہیں ہے ادھر واقعی اگر آ کر کوئی سبز گمبت کے سامنے بیٹھ جائے نا اور وہ کہا جائے کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں اور مجھے کچھ بھی فیر نہ ہوا تو وہ جھوٹ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ انسان گمبت کے سامنے بیٹھ کے کس طرح اٹھ جائے یقین کرے دل کا رہا کے جا کر ادھر جان دے دیں بار بار کے جا رسول اللہ اس دفعہ باپس نہ بھی دیں میں بہت روئے ہوں ادھر مکہ آگر میں نے کہا کہ میں کس طرح چھوڑ کے آگے ہوں مدینہ میں ادھر تھمجھ لیں کہ اس دن سے رو رہا ہوں تو اللہ تعالی نے سنے لیا میں نے آپ یہ دیکھنا ویڈیو کے ویڈیو میں بھی میں نے خانہ کا باپر نظر پڑھتے ساب سے پہلے یہ کہا کہ ہم مدینہ سے اللہ کیوں آگے تو پھر اللہ نے اس کا جواب آج دے دیا جمعہ کے بعد کہ انشاءاللہ کوئی نہیں جاؤ تمہیں تو انشاءاللہ بودھری جا کر رہیں گے اگلی جمعہ تک تو انشاءاللہ دیکھنا اس دفعہ السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلی کا وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ یہ جالیوں کی بیک سائیڈ آج ہمارا سرکار کی بارگاہ میں آخری سلام ہے السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلی کا وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ جب بھی کوئی مہمانہ ہے کسی ملک کا صدر وغیرہ تو وہ یہاں سے انٹری لیتے ہیں یہ اندر جانے کا رست ہے اور یہ آگے جالیاں شریف السلام علیکہ سیدی رسول اللہ والا لگ ہو سابقے يَا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی نبی علی اللہ والا سایدی نور اللہ السلام علیکہ سیدی روح الرحیم والا لگ ہو سابقے سیدی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہاں سرکار کی قبر مبارک ہے بلکل اس سراح کے سامنے کلت حیلاتی انتا وسیلاتی عدرکنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علینا ولا عباد الله صالحین اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں پتا ہے کہ ہم یہاں سے کس طرح جا رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ واللکہ وصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ نبی علمی اللہ واللکہ وصحابی کا یا سیدیہ نور اللہ اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و دنیا کے سارے محل اکٹھے گنے تو اکیلی مسجد نبی شریف بن دیا ماشاءاللہ ادھر جتنے بھی چلے جائیں کم از کم تین سو سے اوپر گیٹ ہیں اندر اور باہر ساری مسجد بہت بڑی اور ہر وقت ادھر سروسیز آن ہیں پانی زمزم کچھ بھی چاہیے آپ کو زمزم یہ ساری دیکھنے میں یہ ساری دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے لیکن بہت بڑی مسجد ہے اسکینڈ کوئی نہیں ہے جدر سے مرزی چلے جائیں آپ حضرت اصلاح علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و السلام علی کا یا نبی علمی اللہ وعلا علی کا وصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کافلہ درود پاک والوں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں آجزانہ باعدب سلام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اگر اس کافلہ والوں کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی دروشریف پڑھتے ہوئے بھول چوب یا کسی بھی قسم کی گلتی کو تاہی ہوئی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیجئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باد اب حاضری نصیب کرنا یا رسول اللہ وہ کہا جاتا ہے نا یا حاب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر اپنا کرم فرمائیے اور اس کائنات میں کل کائنات میں جو جو بھی درود پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر اپنا فضل فرمائیے حاصل اس کافلے پر جنہوں نے اس نیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس نیت سے دروشریف پڑھنا شروع کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروشریف پڑھنے والوں پر ایک خاصی نام یہ ہے کہ وہ دروشری پڑھتے ہی رہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافلے کو ہمیشہ جاڑی اور ساری رکھنا اور آپ کی دعائیں اور سلام ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہماری دعائیں اور سلام آپ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ وصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی علمی اللہ والا لکھا و سابقا یا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین یہ جنت البقیہ بلکل سامنے یہ سامنے جو دیواریں ہیں السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین اور یہ آج ہمارا آہڑی سلام ہے سرکار کی بارگاہ میں قلت حیلاتی انتا وسیلاتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت حیلاتی السلام علیکم یہ سمجھ لیں کہ میرا آہڑی مسجل ہے اب آپ کمنٹ بتاتا ہوں کہ ہوا گیا میں جو آنا مدینہ شریف کے لیے واپس کیا سمجھ لیں کہ میرے ربنا سارہ ساز عثمان پیسے بغیرہ موبائل بغیرہ چھوڑ گیا تو اب جو آنا پکی نیتکار لی کے واپس نہیں آنا اتر ہی سرکار کے قدموں میں رہ دینا تو میں نے وہی دروشریف پڑھا جو آپ نے بھیجا تھا تو یہ کین کریں کہ آگے سرکار نے سنبھال لیا مسجد نبی میں انٹر نہیں ہونے دیتے شاہ کے بعد اور میں آسانی سے گس گیا جاتے اس کے بعد کہلیں کہ وہ رات مسجد بلکل باندھ ہوتی ہے رہنے بھی نہیں دیتے سمجھے میں ادھر پوری رات رہا ہوں کیونکہ دروشریف یہی تھا نا کہ مجھے سنبھال لیجی اور یہ تو سمجھنے کے واقعی سرکار نے سنبھال لیا ادھر پوری رات رہے ہم اور روزہ رسول کی تین دفعہ حاضری جو کہ دس دنوں میں صرف ایک آپ کو پیپر ملتا ہے اور وہ دکھا کر آپ نے جانا ہے رات کو میں تین دفعہ گئے ہوں بغیر موبائل اور بغیر پر دکھائے اور رات کو کہلیں کہ اتنا کلیر اتنا کلیر ہم نے دیکھا کہ جس طرح بادشاہ نہیں آ کر اندر جا کر وہ دیوانوں کو چوم کر سمجھ لیں کہ ہم نے صرف چوم آ نہیں بلکہ ان دیواروں کو ٹھیک اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں وہ بھی چاروں طرف سے تو اس کے بعد تین تین دفعہ سلام پیش کیا اندر جا کرنا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر یہ دعا ہم نے کی کہ یا اللہ ہمیں مدینہ میں شہادت کی موتی دڑی دے اور واپس نہیں ہم نے جانا اور رات کو خوش قسمتی سے شبہ مراج کی رات تھی کیونکہ سودیا ہم سے ایک دن آ گیا تو کہہ لیں کہ جب ادھر ہم نے عدل جنہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر ڈیٹھ ہم نے دیکھی کہ چھبیس رجب اور ستائیس تھی شب اور روز آج تھا تو کہہ لیں کہ میں پھر بڑا خوش ہوا میں نے کہا چلیں آج شبہ مراج ہے نبی پاک اللہ سے ملنے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب سے ملنے آگے آج رات تو کہہ لیں کہ پھر ہماری ادھر رات اس طرح گزری ہے کہ یقین کریں کہ صبح سہری کے وقت تک ایک آنکھ نہیں لگی ہماری اور صبح کہہ لیں کہ فجر کے بعد وہ بھی دعا قبول ہوئی ہم جنت البقی میں گئے اور اپنے ہاتھوں سے چار میتوں کو دفنایا مٹی ڈالی ان کے اوپر پھر کہہ لیں کہ زین میں یہ سوال آیا کہ کیا تمہاری یہ منزل ہے تم ادھر دفن ہونا چاہتے ہو میں نے کہا نہیں جنت البقی بھی بڑی دور ہے سرکار سے سرکار کہاں ہیں مسجد کے اندر سینٹر میں جا کر اور جنت البقی کہہ لیں کہ تقریباً کلو دو کلو اور جہاں پڑا آپ کو دفنانا نا انہوں نے صحابہ اور اہلِ بیعت کے وہ پیچھے جا کر اور کیمیکل لگانا اور آپ تین ماہ کے اندر اندر آپ کا جسم بھی جو ہے نا کیمیکل سے بلکل فینش ہو جاتا ہے تو میرے ذین میں اللہ اور اس کے رسول انہوں نے یہ سوال ڈالا کہ کیا یہ منزل ہے تمہاری میں نے کہا نہیں یہ تو منزل نہیں ہے میں تو اللہ اور اس کے رسول کے اندر فنا ہونا چاہتا ہوں تو بس پھر انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ ارام سے جس روحانیت کی لائن میں تم ہو وہاں سے آہستہ آہستہ ہم تک پہنچوں میں پھر کہہ لیں کہ نبی پاک نے اپنے طریقے سے ہمیں سمجھا بجا کرنا تو بودھ جانا آسانی سے مدینہ شریف جا کرنا تو میں سمجھ گیا میں نے کہا نہیں اب انشاءاللہ واپس جاؤں گا اور میندکار کی اپنی منزل پہنچوں گا تو پھر ہم صبح فجر کے بعد پھر ہم نہ ہوتل تھا نہ کھانے پینے کا کوئی سمان تھا تو میں واپس گاری میں بیٹھا اور ادھر مکہ شریف میں آ گیا اور اب انشاءاللہ اپنے گار جائیں گی اور انشاءاللہ اپنے منزل کو حاصل کریں گے کہہ لیں کہ سرکار نے سمجھایا اپنے طریقے سے ہے لیکن جو میں وشے مانگتا گیا نا کہ ادھر میں جمعہ کے حتبے کے دوران رویا کہ میں نے دوبارہ مدینے جانا تو اللہ مدینے لے کر گیا بغیر کچھ سوچے سمجھے اور پھر میں نے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے سنبھال لیں تو یقین کریں کہ پتہ نہیں کس طرح پوری رات مسجد نبی شریف میں میں رہا ہوں اور کسی نے نکالا بھی نہیں اب آئر اور پھر میں نے جو دعا مانگی کہ موت چاہیے مدینے میں وہ بھی چار مئیتوں کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کھا کے ادھر دیکھا دفن ہوتے ہوئے مٹی پھینک رہا اور پھر دیکھو کہ اب آکے ہی تمہیں یہ چیز چاہیے تو پھر کہنے کے پڑا کلیر رات کو ادھر سے کھا رہے کے سرکار نے تو سہری کے وقت مجھے بیجیا جاتے ہوئے میں ادھر سے سارا کو چھوڑ گیا تھا اور ادھر سے آتے ہوئے نہ میرے پاس کھانے کی چیز تھی نہ اور نہ ہی کرایا تھانے کے لیے تو میں نے سہری کے وقت کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے سمجھ تو آگیا لیکن اب واپس بیج دیں تو یقین کریں داس پندرہ منٹ میں بیٹھا ہوں کہ اب میں کس طرح گار پہنچوں ستر ریال کر آیا تھا تقریبا پاکستانی پینتیس سو بنتا ہے میں جو ہے نا جس گاڑی میں سرکار نے بیجیا یقین کریں کہ انہوں نے ایسے ہی فری چھوڑ دیا تو یقین کریں کہ جو جو ہیدھر حاجت مانگی وہ پوری ہوئی اور سرکار نے مجھے کلیر کر کے بتایا اور سکھایا کہ یہ چیزیں اس طرح معاملات ہیں تو الحمدللہ میں واپس مکہ شریف آگئے ہوں اب بس اللہ سے دعا ہے کہ اپنی منزل کو پا لیں چودہ سو سال بعد بھی آج بھی حضور کی کرم نوازیاں ویسی ہی ہیں اور صرف مدینہ شریف تک محدود نہیں ہے حضور کی کرم نوازیاں پوری دنیا میں آپ جہاں بھی یقین کریں جیسا مدینہ میں پروٹوکول ہے ویسا ہی پاکستان میں ویسا ہی امریکا میں ہے اور حضور کے پاس رہنے کے لیے مدینہ شریف آنا شرط نہیں ہے حضور کے پاس رہنے کے لیے اپنے دل کو کھولنا اور اپنے دل کو صاف کرنا شرط ہے یہ ہم نے ادھر آ کر سیکھ لیا ہے کہ حضور کے ساتھ رہنا یہ نہیں کہ مسجد نبوی میں آ کر بس انسان اپنے آپ کو قید کر لے حضور ہر جگہ آزاد ہیں ہر جگہ موجود ہیں اصل پہچان ہی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہے تو میری تو یہ بڑی ویش ہے انشاءاللہ اپنی منزل تک میں ضرور پہنچوں گا کیونکہ میرا مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول میں ہتم ہونا ہے تو بس آپ بس یہ دعا ضرور مجھے یاد رہ کے کرتی رہ کریں کہ جو میری نیت ہے اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے جو نیک نیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں بس جو انا کام جاؤ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچوں باقی پھر وہ آگے کرم کر دیں گے تیگر لافیز